بیشتر اور اکثر اوقات زیادہ تر بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں ساتھکاباد میں ہوتا ہوں اور پاسٹر فرحان یہاں پر آتے ہیں تو جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے خاص طور پر اسکلیسیا میں آنے کا تو میرا دل انتہائی خدا کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے وہ اس لیے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ یہاں کے بھائی جب یہ پنکھیں یہاں پر سٹ کر رہے تھے اور بہت سی چیزیں ہماری بہنیں یہاں پہلے سے موجود تھیں تو میں نے آ کر خدا کے شکر گزاری کی کہ خدا بے شک ایک دن آئے گا یہ وہ کلیسیا ایماندار کلیسیا ہوگی کہ جو بادلوں میں اڑ کر تیرا استقبال کرنے کا ہی ہوگی میرا ایمان ہے کہ ہم ایمان میں ہم اپنے ایمان کے لیول میں دن بر دن بڑھتے چلے جائیں گے میرا ایمان ہے اور ہم سبھی کا ایمان ہونا چاہیے کہ جب ہم بقاعدہ طور پر اسی طرح سے خدا کی قربت میں بڑھیں گے تو ہم روز بروز ہم روحانی قدمیں بڑھتے چلے جائیں گے آج میرے آنے کا مقصد یہاں پر کلام سنانا نہیں تھا میرے آنے کا مقصد یہاں یہ تھا کہ میں نے انٹرپیٹیشن کرنی تھی میں نے ترجمہ کرنا تھا چونکہ ہمارے خادم جو کہ جرمن سے ہمارے بھائی پاسٹر فرینک ہیں جرمنی سے جن کا تعلق ہے انہوں نے آج یہاں پر کلام سنانا تھا لیکن اینڈ موقع پر ایسا ہوا کہ یہاں پر لائٹ نہیں ہے جس کی بنا پر ہم انہیں لائیو نہیں لے سکتے چونکہ مائک کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیج کرنا تھا اور تب ساتھ جا کر ترجمہ کرنا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں خدا کی مرضی ہوتی ہے اگر ہم اس کو منفی لیں تو میرا نہیں خیال کہ میں یہاں پر کھڑا ہو کر خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا چونکہ میں نے مضبط لیا اور میں نے اس بات کو سمجھا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں ہی یہاں پر کلام کروں تو میں نے خدا کی شکر گزاری کی اور میں نے پیش کیا کہ خدا تو جو کلام چاہتا ہے تو مجھے بتا تو خدا نے اس کلیسیہ کے لئے جو کلام دیا وہ بے شک نوجوانوں کے لئے ہے چونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں بہت سے نوجوان میرے بہنیں میرے بھائی موجود ہیں سو آج تحفہ کلام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مضبط رہنا مضبط پوزیٹیوٹی آپٹمیسٹک آپٹمیسٹک ہم نے کس طرح سے مضبط اپنی زندگی میں رہنا ہے مضبط رہنا آج کا ٹاپک ہے میرا ایمان ہے کہ جب وہ اس کلام کو آپ سنیں گے تو آپ اپنی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کو محسوس کریں گے کیونکہ کلام سننے اور سنانے والوں کے لئے برکت کا باعث ہوتا ہے ہم دیکھیں گے اگر آپ کے پاس بائیبل موجود ہے جب آپ آئیں تو بائیبل کو لے کے آیا کریں جو بائیبل پڑھ سکتے ہیں سو میری درخواست ہے آپ نکالیے خدا کے پاک کلام میں سے مدی کے انجیل یسو بسیقی مارفت لکھی گئی مدی رسول کے انجیل اس کا ساتھویں باپ اس کا آٹھویں باپ اور اس کی پانچویں آئے تھے اگر کس کے پاس بائیبل ہے تو وہ اس کی تلاوت کر دیکھیں اس کے اندر بائیبل پڑھی اور جب وہ کپرن ہوم میں داخل ہوا تو ایک صبح دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا اے خداون میرا خادم فالچ کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفاہ دوں گا سبتان نے چباہ سے کہا اے خداون میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھنٹ کو ہی سے آئے بلکہ صرف ایبان سے کہہ دیں تو میرا خادم ہو جو آپ پا جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی